بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سعودی اتحاد پر یمن کے حوثیوں کی جانب سے تباہ کن مزائل اور فضائی حملہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے سعودی شہزاد محمد بن سلمان کی کمر میں چھرا گھومتے ہوئے ایک اور نیا اعلان کیا گیا ہے کہ یمن کے حوثیوں یعنی انصار اللہ کو باغی کہہ کر بھلانا بند کیا جائے کیونکہ وہ باغی نہیں یمن جنگ میں ایک فریق ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ہم آپ کو پہلے دن سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ امریکہ یمن کے تیل کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے یمن جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ دے رہا ہے جس کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے اسلے اور گولہ بارود کے موں سعودی عرب کے لیے کھولے رکھے سعودی عرب نے دوہزار پندرہ میں سعودی اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر یمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کی کہ لاکھوں زخمی اور لاکھوں افراد موت کے گھاٹ اتر گئے لیکن اس کے باوجود سعودی اتحادی فورسز پر سعودی اتحادی فورسز کوئی بھی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہ دے سکیں بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یمن کی سرکاری فورسز کی جانب سے سعودی عرب کو مو توڑ جواب دیا جا رہا ہے گزشتہ کچھ عرصے کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یمن کے حوسیوں کی جانب سے سعودی عرب کے اندر تک حملے کیے گئے بلکہ جیزان کے علاقے کو قبضے میں لیا گیا اور اس کے علاوہ ہر روز ڈرون حملے اور بلیسٹک میزائل حملوں نے سعودی حکمرانوں کی نیدیں حرام کر رکھی ہیں اب یمن میں امریکہ نے ایک نیا کھیل کھیلنا شروع کیا ہے یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن یمن کے حوسیوں کو تکی تحریک کو یمن میں قانونی فریق کی حیثیت سے بازابطہ طور پر تسلیم کرتا ہے اس اطراب نے یمن کے مجاہد تنظیموں کے بارے میں کئی نظریات کو غلط ثابت کر دیا اور حوسیوں کو باغی کہنے والا امریکہ نواز میڈیا بھی اب اپنے اقدامات پر نظر ثانی کر رہا ہے بالخصوص وہ مسلمان ممالک جو خصوصی طور پر مجاہدین کو باغی باغی کہہ کر نہیں تھکتے تھے یمن کی اعلیٰ سیاسی کانسل کے سربراہ محمد علی الحوسی نے یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی کے توسط سے تحریک انساراللہ کو قانونی حیثیت سے تسلیم کرنے کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کی قانونی حیثیت کا سرچشمہ اس کی استقامت اور اقتدار ہے اور انساراللہ کی قانونی حیثیت یمن کی موجودہ تبدیلیوں سے متعلق نہیں انساراللہ یمن کی ایک ایسی تحریک ہے جس نے اپنی قانونی حیثیت یمنی عوام سے حاصل کی ہے سعودی اتحاد کی جانب سے امریکی ایلچی کے اس اعلان کے بعد بڑے پیمانے پر یمن کی فوج اور انساراللہ پر حملے کیے گئے لیکن وہ تمام بے سود رہے اب جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یمن کی مسلحہ افواج نے صبح مارب میں تقریباً اسی فیصد حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور آج یمن کے حوثیوں کی جانب سے صبح مارب میں سعودی اتحاد کے فوجی ٹھکانوں پر بلیسٹک مزائل حملے کیے گئے ہیں یمن کی فوج نے صبح مارب میں سعودی اتحاد کے دو فوجی ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے جس میں جملہ اور سہن الجن شامل ہیں اور اس حملے میں کئی سعودی اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے ہیں یمنی فوج کی پیش قدمی اور سعودی اتحادی فوج کی شکست کے پیش نظر سعودی اتحاد مارب پر ویشیانہ حملے کر رہا ہے جس کا جواب یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورسز دے رہی ہیں سعودی ارب امریکہ متحدہ عرب امرات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ دوہزار پندرہ میں یمن کے خلاف فوجی جارہیت کر رہا ہے اور اس ملک کا بری بہری اور فضائی محاصرہ کیے ہوئے ہیں سعودی ارب اور متحدہ عرب امرات کے جنگی حملوں کی وجہ سے اب تک سولہ ہزار یمنی شہید اور دسیوں ہزار زخمی اور لاکھوں بے گھر اور دربدر ہو چکے ہیں لیکن اب امریکہ کی امریکہ کو انسارولہ کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا ہے انسارولہ نے دوہزار چھے سے دوہزار دس کے درمیان چھے مرتبہ یمن کے سابق ڈکٹیٹر علی عبداللہ سالے کے خلاف جنگ لڑی اور یہ جنگ اس وقت تمام ہوئی کہ جب عبداللہ سالے کی حکومت کے خلاف عوامی تحریک کا آغاز ہوا چھے سال میں چھے بار جنگ سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسارولہ کو عوامی حمایت شروع سے ہی حاصل رہی ہے جس میں فوج کے مقابلے میں مزاہمت کی توانائی پائی جاتی ہے تحریک انسارولہ نے دوہزار گیارہ میں بھی عبداللہ سالے کے خلاف قیام میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جنگ لڑی تھی لیکن اس عوامی تحریک کی قیادت اور اصلی رانمائی اس کے ہاتھوں میں نہیں تھی دام یمن کی عوامی تحریک کو کچلنے کے لئے سعودی عرب کی قیادت میں جب امریکہ اور خلیج فارس تعاون کانسل کا منصوبہ سامنے آیا تو انسارولہ نے دوہزار چودہ میں عبدالرب منصور حادی کے خلاف یمنی عوام کی نئی تحریک کی قیادت سنبھالی اور دوہزار چودہ کے معایدے میں دسخط کیے اور منصور حادی کی حکومت کی جانب سے انسارولہ کے ساتھ اس معایدے پر دسخط یمن میں اس تحریک کو قانونی طور پر قبول کرنے کے مترادف تھے چند ماہ پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بعض تجاویز پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ملک بہران یمن کا خاتمہ چاہتا ہے سعودی وزیر خارجہ نے یمن کی قومی حکومت کے خلاف الزام تراشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ریاض کے پیش کردہ تجاویز میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں جنگ بندی کا قیام بھی شامل ہیں لیکن یمن کے حوثیوں کی جانب سے دو ٹوک اور واضح موقع اختیار کرتے ہوئے کہا گیا کہ جب تک سعودی اتحاد کی جانب سے مکمل طور پر بمباری بند نہیں کی جاتی تب تک انصار اللہ کی جانب سے پیش قدمی جاری رہے گی انصار اللہ کی جانب سے جو تجاویز جنگ بندی کے حوالے سے دی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ سعودی اتحاد نے پچھلے سات سال میں یمن کے تمام انفرسٹرکچر کو تباہ کیا ہے اب جنگ بندی اسی صورت میں ان شرائط پر ہوگی کہ سعودی عرب نہ صرف یمن کے انفرسٹرکچر تعمیر کرنے کے حوالے سے مالی معاونت کرے بلکہ اگر سات سال تک اداروں کو سیٹل کرنے کے لیے تمام سٹاف کی تنخواہیں بھی ادا کرے اور اب یمن کے حوثیوں نے بلکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جنگ بندی ہوگی لیکن ہماری شرائط پر اس وقت یمن کے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے اندر بڑے پیمانے پر حملے ڈرون حملے اور تیل تنصیبات پر حملے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی کیپیبلٹی سعودی عرب کی توقعات سے کہیں زیادہ ہے اسی وجہ سے گزشتہ سات سالوں میں سعودی عرب اس لاحاصل جنگ میں پھنسا ہوا ہے یمن جو کہ بلکل سعودی عرب کا پروسی ملک ہے اور تیل کے وسائل سے مالا مال ہے جس طرح سے امریکہ شام کے اندر اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے اسی طرح سے امریکی ایلچی کا یہ بیان اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب امریکہ اپنی للچائی ہوئی نظریں یمن کے وسائل پر گاڑنا شروع ہو گیا ہے اب امریکہ کی جانب سے آنے والے دنوں میں ایک نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جائے گی جس میں سعودی عرب پر دباؤ بڑھایا جائے گا اور کسی بھی طریقے سے یمن میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اپنی فوج کی موجودگی کو یقینی بنائے گا اور اس کے بعد جانب کی طرح یمن کے وسائل پر حملہ آور ہو جائے گا اور یمن کے وسائل کو لوٹنا شروع کر دے گا جس طرح سے شام اور عراق میں امریکہ اور مغربی ممالک نے ڈیرے ڈالے تھے اب صورتحال یہ ہے کہ چائنہ بھی یمن کو تصفیہ طلب معاملات سے حل کروانا چاہتا ہے معاملات کو مکمل طور پر حل کرنا چاہتا ہے اب امریکہ کو پتا چل چکا ہے کہ چین اپنا قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے سپر پاوروالی ذمہ داریاں نبانہ شروع ہو گیا ہے اس کو یہ خطرہ بھی لاحق ہے کہ ممالک کے اندر اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے چین نے اگر ان معاملات کو سیٹل کروا دیا تو پھر امریکہ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اسی وجہ سے اس نے مشرق وستہ سے نکلنے کا اعلان بھی کیا اپنی میزائل بیٹریوں کو بھی عراق سے ہٹانے کا اعلان کیا اور سعودی عرب سے بھی اپنی میزائل بیٹریوں کو ہٹانے کے حوالے سے اعلان کیا ہے ناؤلین اکرام آنے والے دنوں میں سعودی تحادی فوج پر تابر توڑ حملے ہوں گے اور امریکہ اس تمام تماشے کو بڑے آرام سے مشرق وستہ میں بیٹھ کر دیکھے گا اور اس کے بعد یک دم انٹری ڈال کر امن کے نام پر اپنی فوجیں یمن میں اتارے گا اور پھر یمن کے وسائل پر قبضہ کر لے گا اور اس کے ساتھ ہی یمن کے حوثیوں کو اسرائیل کے خلاف روکنے کی کوشش کرے گا ناظرین میں مسلسل اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی پروکسز کو کمزور کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے حالیہ دنوں میں شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز پر حملے اراک میں حملے اور اب یمن میں اپنے ڈیرے ڈالنے کے لیے امریکہ کی جانب سے جو گیم کھیلنے کا آغاز کیا گیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ اسرائیل کے لیے پیدا ہونے والے تمام خطرات کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہاں کے وسائل کو لوٹ کر ان کی معیشت کو کمزور کر کے انہیں اپنا محتاج بنائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس تمام معاملے کو کس نظر سے دیکھتا ہے آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ امریکی فوج 2015 میں ہونے والے ایٹمی معایدے کے تحت ایران کے خلاب آئے تمام پابندیاں ختم کرے انہوں نے کہا کہ اسی طرح ایران کے ساتھ تیل کی تجارت تو اسی طرح غیر جوہری پروجیکٹ سے متعلق چھوٹ دینے کی مدت بھی بڑھائی جائے کیونکہ معایدے سے دستبرداری امریکہ نے اختیار کی تھی ایران نے نہیں ناظرین اس تمام تناظر میں اب ایران کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا لیکن جو development سامنے آ رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں